جی اسلام علیکم کرکٹ کا ورلڈ کپ تو سٹارٹ ہے پاکستان کا انفرچنیٹلی پہلے راؤنڈ میں آؤٹ ہو گیا تھا آبیسلی ہم لوگ کرکٹ جو فالو کرتے ہیں کافی ڈیس ہارڈ ہیں بیکاوز آف ٹیم پروفارمنس لیکن ایک اور ورلڈ کپ جو کہ سرمایہ کا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے اچھا پاکستان کریٹ ٹیم کو فالو کر کے تو کوئی ایس سچ کچھ ہی نہیں ملی لیکن اس پرٹیکلر ورلڈ کپ کو فالو کر کے آپ کو ایک اچھی کمپنی مل سکتی جس سے آپ زیادہ پیسے بھی بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا سمرائز آپ کو کر دوں کہ ابھی تک جو ہمارا کمپیٹیشن چلا ہے اس پہ کیا پروگریس رہی ہے اور گوئنگ فوروڈ آپ لوگ کیسے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ لوگ اس لئے کانٹیبیوٹ نہیں کرے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمپنیز کے بارے میں کیا ہے اور یہی پرپیس ہے اس پرٹیکلر کمپیٹیشن کا کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کمپیٹیشن کے طرح آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی کمپنیز ہیں جو کہ اس کمپیٹیشن میں حصہ لے رہی ہیں ہم ان کمپنیز سے یوریل دے رہے ہیں ہم ان کمپنیز کے فانیشلز دے رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کمپنی کے فانیشل یا اس کی جو ایک ریوینیو کا جو سٹیم ہے اگر اتنا اچھا ہے تو کیوں نہ وہ آپ لوگ اس میں انویسٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو صرف ان کے لئے نہیں ہے کہ جن کو کمپنیز کا پتہ ہے تو وہ کانٹیبیوٹ کریں ان کے لئے بھی ہے کہ آپ پانچ دس منٹ اگر ایک جو بھی کمپیٹیشن چل رہا ہے اس کو دیں تو ایٹلیس آپ کو یہ نالیج مل سکتی ہے کہ اس کمپیٹیشن میں یا اس پرٹیکلر جو میچ جو چل رہا ہے اس کے اندر جو کمپنیز انوالو ہیں ان کا فانیشل جو ہسٹری ہے وہ کیسی ہے اور کیا آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پہلے میں سمری دے دے تو ابھی کیا چل رہا ہے اور آگے کا کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا بتا دے تو جس طرح بھی آپ میری سکرین دیکھ رہے ہیں جو سب سیکٹرز کا آپس میں مقابلہ تھا مطلب آئل ان گیس ایکسل ریشن کمپنیز کا آپس میں مقابلہ تھا کہ وہ کون سی سیکٹر کی کمپنی ہے جو کہ اس وقت اچھا پرفارم کر رہی ہے اس میں سے ماری پیٹولیم کے جو تھا وہ وینر تھا اسی طرح کیبل ان الیکٹرک میں پہل کمپیٹی جو تھا وہ وینر تھا اب ان دو سیکٹر کی وینر کی آپس کے اندر کمپیٹیشن ہے جو کہ آج کے دن پر سٹارٹ ہو چکا ہے ماری ورسز پہل ہے اسی طرح ہبکو ورسز وای او یو ڈبلیو ہے یوسف ویویں ہےملت рекٹر کا ایف ایچ ایم کے ساتھ ہے میزان بینک فیٹلائزر سروس کے ساتھ ہے لکی کا ایتنگ ای 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 ف و کے ساتھ ہے کولگیٹ کا پاکستان ٹو بیکو کے ساتھ ہے مغل کا تارک گلاس کے ساتھ ہے عینون کا بنو وہلنگ کے ساتھ ہے سستمز کا ٹی پی ل پی کے ساتھ ہے ایٹلیس پیٹری کا حبیب بینک روتھ فند کے ساتھ ہے انٹر لوب کا پیکیجز کے ساتھ ہے آئی ڈی وائی ایم کا پی ایس او کے ساتھ ہے نیشل فوٹ کا پاکستان ریفائنری کے ساتھ ہے پی جی ایل سی کا یونیٹی کے ساتھ ہے اچھا کافی زیادہ لوگ کومنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں اب بتائیں جی کون سی ایسی کمپنی ہے جس پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اس سے بڑا آپ کو نہیں انسائٹ مل سکتا کہ ایٹ لیس جو ہر سیکٹر کے اندر سے وینرز ہیں یہ کافی ہنڈرز او پیپل بیسکلی ووٹیڈ جو کسی سرمایہ کے اوپر ہم کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد اس کمپیٹیشن کا یہ ہے کہ آخر میں ہم وہ دیکھیں کہ وہ کون سی کمپنی ہے جن لوگوں نے ووڈ کر کے یہ دیکھا ہے کہ یہ آپ کی اس پرڈکلی کمپیٹیشن کا وینر ہو اور اس پورے کمپیٹیشن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک اچھی کمپنی جس پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے وہ آپ لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں بائی لوکنگ ایڈ فرنیمنٹلز آف تکمپنی بائی نوٹ لوکنگ کے یار یہ فرز ایپل ابھی زیادہ اچھا ہے اس پہ جاری کی نہیں جاری اچھا ابھی بائی دہ بھے جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں انڈیکس جو ہے کہ 80,000 کو ٹچ کر چکا ہے اور میرے خیال میں جو لوگ ابھی 50,000 پلس سے یہی سوچ رہے تھے کہ ابھی کریکشن ہوگی ابھی کریکشن ہوگی تو پلیز آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کمپنیز ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ہیں یہ جو کمپیٹیشن میں جو کمپنیز آگے آتی جا رہی ہیں آگے آپ کورٹر فائنل میں بھی دیکھیں گے جو ہماری کمپیٹیشن کا کورٹر فائنل ہے یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ہیں ابھی کے ٹائم پہ صرف آپ کا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس نے پرفارم کیا میں بلکہ آخر میں جاتے جاتے اس کے بارے بھی بتاؤں گا کہ انڈیکس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے تو ابھی کے ٹائم پہ جو اگر آپ سرمایہ.pk کے سوشل میڈیا کے پیجز پہ آئیں گے تو اگر میں آج کے دن پہ آپ کو پیج دکھا دوں جیسے ماری پٹولیوم ورسس پیل کا ابھی کمپیٹیشن چل رہا ہے اب یہاں پہ فیس بک کے اوپر آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس پہ لائک کریں گے یا لائک کر کے آپ ہرٹ دیں گے اگر آپ ہرٹ دیں گے تو آپ پہل کو سپورٹ کریں اگر آپ لائک دیں گے تو ہماری پٹولیوم کو دے رہے ہیں اور پلیز ایک چیز ضرور کیجئے گا جن لوگوں کو پتا ہے کہ کون سی کمپنی بہتر ہے کمنٹس میں آکر اپنی ایک لائن میں بتا دیں فرزم پہل پہل اس لیے بہتر ہے کہ ایسی آج کل بکیں گے یا اس کا موڈل کوئی اچھا تھا یا ہماری اس لیے بہتر ہے کہ وہ ڈالر ہیں کمہ رہے ہیں اور ان کا آئل اینڈ گیس کا میجر شیئر ہے اس طرح کی کوئی لوجک دے تاکہ جو دوسرا بندہ بھی آ کے آپ کا کمنٹ دیکھے اس کو بھی اس پر کوئی لرننگ ملے کہ کس ریزن کی وجہ سے لوگ اس پرٹیکلر کمپنی میں کو ووڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ تھی جس طرح ڈے سکسٹین ہے ہب کو کا یوسف ویونگ کے ساتھ مقابلہ ہے ملے ٹیکٹر کا فرسٹ حبیب مدوبارہ کے ساتھ مقابلہ ہے میزان بینک کا داؤدھر کلیز کے ساتھ مقابلہ ہے اور اگر میں میزان بینک والی میں دیکھوں تو سکسٹین پیپل ایف ووٹڈ فور میزان بینک اور تین لوگوں نے صرف داؤدھر کلیز کو ووڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوب جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو تھوڑی سی اس میں سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو انڈیکس کا بتا بلکہ میں آج ہماری کیونکہ آخری دن ہے ٹیکنیکل انیلیسز کی ٹریننگ کا بھی تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ٹیکنیکل انیلیسز کی ٹریننگ میں ریجسٹر نہیں کیا تو آج آخری دن ہے پلیز اس کو ریجسٹر کیجئے جو نیکس ٹائم سے جو اس کی کاسٹ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ایٹھ انڈر ڈالرز ہو رہی ہے اور جو انسٹالمنٹ بھی ہے وہ بھی انکریز ہوگی تو دس ایز گوڈ ٹائم کہ آپ کو ایک اچھے ویلیو کے پر یہ آفر ہو رہی ہے اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹریننگ کے بارے میں جو ہمارے سٹوڈنٹ سے ان کا ریویو کیا ہے بائی دہ وے جو ابھی کا بیچ ہے وہ گریجویٹ نہیں ہوا ہے اس کے ریویوز ابھی تک آنٹ نہیں ہوئے لیکن جو پچھلے بیچ بھی گریجویٹ ہوئے ہیں تو اب ٹرس پیلیٹ پہیں گے تو ٹرس پیلیٹ پہیں گے تو ٹرس پیلیٹ پہیں گے تو ٹرس پیلیٹ پلس لوگوں نے ہمیں ٹرس پیلیٹ کیا ہے آپ ہر ایک ریویو پہ جائیں پرائیس لیس نولیج اوہ مائی گاڈ ونڈرفل امیزنگ اوٹسٹینڈنگ فورکس فرنیمنٹل بائی امار یاسین سٹاک سیلیکشن دس از می تھرڈ ٹریننگ تو کچھ لوگوں نے تو تین تین ٹریننگ بھی کر دیا ہے انہوں نے وہاں سے ہمیں کیا ہے غالص صاحب نے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی ہے جب تک آپ یہ ٹریننگ کریں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ اس کی ویلیو کو ایسیس کر بھی نہیں سکتے اس پرٹیکلر ٹریننگ پر ٹو ویکس کا فل ری فنڈ ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ اس پر فل ری فنڈ کلیم کر سکتے ہیں اب میں آخر میں آپ کو سٹاک مارکٹ کی جو ابھی کیس سی میں جو اتنے پوائنٹس ہوئے نا اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کس پرٹیکلر سیکٹر نے ابھی سب سے زیادہ پوائنٹ دی اور میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ساری جو مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی نا یہ جولائے ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی سٹارٹ ہوئی تھی تو فرس جولائے ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی میں ہم آئیں گے اور ہم آج کے دن پر دیکھیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یونیٹڈ بینک لیڈ کر رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر سب سے زیادہ پوائنٹ یونیٹڈ بینک نے دیئے ہیں اب کو اس آن سیکنڈ نمبر میزان بینک اس آن تھرڈ نمبر اور بائی دہ وئی ان پوائنٹس کے اندر ڈیویڈنڈ انکلوڈیڈ نہیں ہے تو ابھی اگر ڈیویڈنڈ کو بھی انکلوڈ کریں تو موسپلی یو بی ایل اور میزان بینک آپ کو ٹاپ پر ہی نظر آئیں گے بینک اللہ بی اینگرو فٹلائزر ایم سی بی زیادہ تار بینکنگ اگر آپ نے اس کی سمری دیکھنی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی سکس تھوزنڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے جولائے فرس سے لے کر آج تک اور ان فورٹی سکس تھوزنڈ کے اندر یو بی ایل نے تقریباً تین ہزار چار سو پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے ویچ کانٹیبیوٹ اپروکسیمیٹلی سیون پرسنٹ ٹھیک ہے ہبکو نے تقریباً بتیسو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح میزان بینک نے بتیسو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے بینک الحبیب دھائی ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے انگرو فٹلائزر دو ہزار چار سو پوائنٹ تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کون سی کمپنیز ہیں جن کی کنٹیبیشنز زیادہ ہے اور اگین میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر انڈیکس اسی ہزار کو کر گیا اور آپ کی پوٹفولیو میں چینج نہیں آئی ہے تو وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ یہ جو ٹاپ ٹین کمپنیز ہیں یہ آپ کے پوٹفولیو میں نہیں ہیں اگر یہ ٹاپ ٹین کمپنیز میں دو تین بھی ہوتی تو آپ انڈیکس سے قریب قریب ہی ہوتے ابھی ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے کم پوائنٹ کس نے ابھی تک دیئے ہیں پچھلے ایک ساتھ سے دیکھ رہے ہیں انٹر لوب اپروکسیمیٹلی مائنس ون تیٹی ایٹ کے اوپر ہے سسٹم تقریبا مائنس ایٹی سیون کے اوپر ہے پی ای سی ایل مائنس سیمٹی سیون تو یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیگٹیو کنٹریبیٹر ابھی تک کون سے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اپورچنیٹی ہے یا کرنا لیکن اوورال انڈیکس سے پرسپیکٹیف سے کہ جو انڈیکس کے اوپر انویسٹیڈ ہے اور اس میں اگر آپ کو ریلیٹ کریں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بینکنگ کے اندر فارنرز کا زیادہ پیسہ آیا تو یہ انفرمیشن کو تھوڑا ایزی کر کے بتانے کی ضرورت ہے so that's it from my side i hope یہ سرمایہ ورلڈ کپ میں تھوڑی اور بہتر کونٹریبیشن ہوگی آپ کی again اس کو ایز ای کمپیٹیشن لیں اور اس کا اگر آپ کو نہیں پتا کہ انویسمنٹ کہاں سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے this کمپیٹیشن can be a good start for you to learn کہ آپ نے انویسمنٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے so i will انشاءاللہ see you next week یہ کمپیٹیشن ہم سنگھ کر رہے ہیں کرکٹ کے ورلڈ کپ کے ساتھ تو جس دن کرکٹ کا ورلڈ کپ کا فائنل ہوگا تو ہمارا بھی فائنل ہوگا جس دن ان کا سمی فائنل ہوگا تو ہمارا بھی سمی فائنل ہوگا جس دن ان کا کورٹر فائنل ہوگا تو ہمارا بھی کورٹر فائنل ہوگا ٹھیک ہے so i hope آپ کو یہ کمپیٹیشن بہتر لگ رہا ہوگا and inshallah i will see you in another video thank you